بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹونک میں خوش آمدید امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے it was my bad luck that کہ کل ہم یہ بنا رہے تھے مسالوں کی دہی بڑے کے مسالے کی ہم نے یہ بنائی تھی جب end ہونے لگا ہونے لگا تو کیا ہوا کہ فون کال آگئی پھر سارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں آپ سے شیئر تو کرنا ہے سیکنڈ پارٹ اس کا بنا لیتے ہیں تو یہ تھوڑے سے دیکھئے تھوڑے سے مہنس سے ہم نے گھر کے صاف سترے ہائیجینک مسالوں سے ہم نے یہ ریڈی کیے دو جار بھر کے یہ بن گئے بزار سے اگر ہم لائیں چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ اتنے مہنگے آتے ہیں پھر ہم اپنی فیملی کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے ہائیجینک ان کو کھانا دیں گے رمضان شریف میں تو خاص طور پر کوشش کریں گے ہم کے ہیلتھی کھانا دیں اس کے علاوہ اور بھی پرپریشن ہم نے کر کے رکھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مثال کے طور پر ہم نے املی کی چٹنی بنا لی ہے چھولے بوائل کر کے ان کے پیکٹ بنا کے زپ لوگ بیگ میں رکھ دیئے ساموسے ساموسوں کے لیے اس کا بیٹر بنا کے رکھ لیا فیلنگ بنا کے رکھ لی آلو والی اور رول کے لیے ہم نے اس کی پٹیاں بنا لی اور پپڑی چارٹ پپڑی بنا کر رکھ لی یہ سارے کام ہم رمضان شریف اور ہم اس میں اچھی طریقے سے دل لگا کر عبادت کریں نماز قرآن کو پڑھیں اپنے اللہ کو راضی کریں کیونکہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے ہم نے بہت بہت برائیاں کر چکے ہم منحس القوم ہم پاکستانی ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے اللہ کو راضی کریں گے اپنا پورا رمضان شریف عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ یہ کام ہم پکانے کھانے کے کام تو ہم حلکے کری لیں گے اس سے سہولت بھی ہمیں ہو جائے گی جو ہم نے تیاریاں کی ہیں اور پھر ہم آرام سے ہم اپنے رمضان شریف گزاریں گے افتاری کے ٹائم ہم خاص طور پر احتمام کریں گے کہ ہم خوب دعا مانگیں اللہ سے کیونکہ وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں ذکر و اسکار کریں گے قرآن پاک پڑھیں گے ہم پڑھیں گے بہت سارے ہم پڑھیں گے قرآن پاک ختم بھی کریں گے لیکن ساتھ ہم اس دفعہ ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک آیت دو آیت تین آیت یہ جتنی ممکن ہو جتنی ہمیں توفیق ملے گی ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور خود سے اس پر غور کریں گے تھوڑے دیر بیٹھ کر اس کو سوچیں گے یہ سوچیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیے اور اس کا کیا مقصد ہے اس آیت کا ہمارے لئے کیوں ہے یہ اس کو ہم سوچیں گے تو ضرور ضرور ہمارے لئے راستے کھلیں گے ہم اس کو سمجھیں گے یہ سب ایک فراد ہے کہ قرآن کو تفسیر سے اور ترجمہ سے سمجھیں ہم اگر خود کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد کرے گا تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا ہم نے اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے اس کو آسان کیا اللہ تعالیٰ سے تو بس رابطے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہربان ہے کریم ہے رحیم وہ ضرور ضرور ہماری مدد کرے گا ہماری التجائیں قبول کرے گا ہماری معافیاں قبول کر لے گا اور ہمیں یہ رمضان شریف بہت اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق بھی عطا کرے گا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی یہ مجھے تھوڑی سی باتیں آتی تھی میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اور بھی ویڈیوز ہیں جو ویلاغ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ بھی ان کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہی تیاریاں ابھی وقت ہیں ان کو تیاری کر کے رکھ لیجئے تاکہ سہولت سے ہر کام ہو سکے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ